بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو لحسن کے دس فوائد بتاؤں گی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لحسن ایک سبزی ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کو بہت زمانے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس سبزی کے بے شمار فوائد ہیں اس کو الگ الگ طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر لوگ کھانے کے ذائقوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس کو نہار مکچہ بھی کھاتے ہیں لحسن کے اندر بہت سارے غزائی عجزہ شامل ہوتے ہیں جن میں فائبر، ویٹامین بی ون، بی سیکس، ویٹامین سی، کیلشیم، آئرن، فاس فورز، پوٹاشیم اور کاپر شامل ہے تو چلے اب ان دس بردس فوائد کا ذکر کرتے ہیں نمبر ون پہ ہے مختلف بیماریوں سے بچاؤ لحسن آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادار کرتا ہے کیونکہ لحسن آپ کی امیونٹی کو سٹرانگ کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ اس کا روزن استعمال کرتے ہیں تو جو آپ کو موسم بخار ہوتا ہے اس کا خطرہ 63% کم ہو جاتا ہے تو اسی لئے آپ اس سبزی کا روزن استعمال کریں تاکہ آپ کو یہ مختلف بیماریوں سے بچ جائے اور آپ کی صحت کو برقرار رکھے اگلا ہے دانتوں میں درد اگر آپ کے دانتوں میں درد ہے، تکلیف ہے تو آپ لحسن کا استعمال کریں کیونکہ لحسن دانتوں کی تکلیف کو کم کرنے میں نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے لحسن کے اندر انٹی بیکٹریر خصوصیات پائی جاتی ہے جو آپ کے دانتوں میں درد کا جو بائیس بنے والے بیکٹریہ ہیں ان کی افضائش کو روکتا ہے دانت میں اگر کہیں بھی درد ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک لحسن کا جوا لینا ہے اس کو پیس لیں اور درد والی جگہ پہ جہاں درد ہیں وہاں رکھنے تو آپ کو کافی آرام محسوس ہوگا اس کے علاوہ آپ لحسن کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں دانت کے درد کے لئے نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں تو یہ بلڈ پیشر کے مریضوں کے لئے بہترین سبزی ہے اس کا آپ لازمی استعمال کریں اگر آپ کو بھی بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے تو اگر آپ کا بلڈ پیشر ہائی رہتا ہے تو آپ لحسن کا استعمال روزہ نہ کریں کیونکہ یہ خون کی شریانوں کو سکڑنے سے روکتا ہے ہائی بلڈ پیشر کی وجہ سے ہرٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ لوزہ نہ لیسن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ پیشر کم ہوگا بلڈ پیشر کم ہوگا تو یہ خطرات بھی ٹل جائیں گے اور اس کے علاوہ کولیسٹرول بھی آپ کا نارمل رہے گا اگر آپ لوزہ نہ لیسن کا استعمال کرتے ہیں دل کی بیماریاں فالج کولیسٹرول یہ آپ کا بلکل اس کے جو خطرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے نیکسٹ ہے ایچنگ اگر آپ کے جسم میں خارش رہتی ہے ہر وقت تو یہ خارش کی سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ لیسن کو کھائیں نہیں بلکہ اس کو لگائیں لیسن کا تیر لگا خارش والی جگہ پر آپ لگائیں گے تو خارش آپ کی ختم ہو جائے گی اگر آپ کو بولنے کی بیماری ہے تو آپ لیسن کا روزانہ استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کی یاداش میں اضافہ کرتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ دماغ کی عمر بھی بڑھتی ہے اور یاداش بھی کمزور ہو جاتی ہے مگر آپ لیسن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی دماغ کو یہ بڑھتی عمر کے ساتھ سے بچاتا ہے ہمارے کان میں کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے انٹی بائٹکس دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن کان کے انفیکشن کے لئے لیسن بھی بہترین چیز ہے اگر آپ اس کو پیس کر اس کا تیل نکال لیں اور اسے ہلکا سا گرم کر کے چند کترے کان میں ڈالیں تو آپ کو کافی آرام محسوس ہوگا اگر آپ کی جل پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لیسن کا استعمال شروع کر دیں کیونکہ لیسن ایک ایسی سبزی ہے جو جسم میں جو زہریلی مادے ہوتے ہیں اس کی جو مقدار ہے وہ کم کرتی ہے اگر آپ اس کو کھائیں روزہ نہ اور اس سے آپ کی جل بھی بلکل فیش رہتی ہے ترو تازہ رہتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی احسابی کمزوری ہو اس صورت میں بھی آپ اس سبزی کا استعمال کریں بہت مفید ہے اگر آپ پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لیسن کا استعمال شروع کر دیں روزانہ اگر حازمہ ٹھیک طریقے سے کام نہ کرے تو اس کی وجہ سے کبز جیسی علامات ظاہر ہونے لگتی ہے تو ان علامات سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی لیسن کا استعمال نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کو نزلہ زکام کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ لیسن کی چائے بنا کر پی لیں کیونکہ لیسن کے اندر بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی چائے بنائیں چائے بنانے کے لیے آپ نے لیسن کو پیسنا ہے پانی کے اندر اوبال لیں اچھے سے پانس سے دس منٹ پکائیں اس کے بعد چھان لیں اور اس کا جائکہ کو بہتر بنانے کے لیے اس میں ایک چائے کا چمس شہر بھی ڈال لیں اور اسے پی لیں آپ کے نزلہ زکام کے لیے بیسٹ ہے آپ کی امیونٹی کے لیے بہت بیسٹ ہے تو یہ تھے لیسن کے دس زبر دس فائدے امید ہے آپ کے لیے ویڈیو بہت ہیل فل رہی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوتا سے ضرور لائک کریں چینل پر نہیں تو چینل فلاس میں سبسکرائب کریں تینک یو